راہستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت نے پردیش کے مکھیا کی کماند سمبھال لیا ہے چارت سمبھال لیا ہے انہوں نے سچوالے میں جا کر شریعہ گنیش کی پوجہ ارچنا کی اور کاریبھار سمبھالا سی ایم نے ادھکاریوں سے ملاقات کر کے پردیش کے وکاس کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پردیرد کیا کرمچاریوں نے بھی سی ایم کا گرب جوشی کے ساتھ سواگت کیا سی ایم گہلوت نے چارت سمبھالنے کے بعد باپو کو شردہ سومن بھی ارپت کیا ہے پانچ تصبیریں آپ کے سامنے آج کس طریقے سے ادھکاریوں نے سواگت کیا اور سچوالے پہنچنے کے بعد انہوں نے ادھکاریوں کے ساتھ میٹنگ بھی لی کئی میٹنگ کا سلسلہ بھی بیچاری ہے لیکن اس کے بعد سیدھے باپو کے سمہادستل پر پہنچے اور وہاں پر ان کو نمن کیا تصبیریں آپ کے سامنے ہیں جہاں پر ان کے مورتی ہے اور کل ملا کر آج کے پانچ تصبیریں سچوالے کی مکہ منتری اشوگ گہلوت کی در مکہ منتری اشوگ گہلوت آج سی ایم او میں آپچارک طور پر کارے بھار سمحالنے کے بعد سیدھے راجستان کے راجبھون پہنچے یہاں انہوں نے کافی دیر تک راجپال کرلیان سکھ سے ملاقات کی کافی دیر کی جھرچہ کے بعد سی ایم گہلوت پھر سے سی ایم او کے لیے روانہ ہو گئے تو راجپال سے ملاقات اور اس کے بعد تمام چیزوں کو لے کر بات چیت ہوئی چونکہ اب پانچ سال سرکار اشوگ گہلوت کی سرکار چلے گی ایسے میں راجپال سے لگاتار اور راجپھون سے لگاتار سمن میں بٹھا کر تالمیل بہتر کرنے کی کوشش میں مکہ منتری اشوگ گہلوت